اسلام علیکم اتماعات نیشنل کے جانب سے میں ہوں زبیر احسن میرے ساتھ ہیں اس وقت محسن بھائی جن کو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سوسائیٹس کی سائٹ پہ جاتے ہیں ادھر جا کے آپ کو ساری ڈیٹیلز بغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ اس میں میں بھی حصہ ڈال لیتا ہوں لیکن آج میں نے بلو ورڈ سٹی کے اندر ان کو پکڑ لیا ہے اور مارکیٹ میں بھی بلو ورڈ سٹی کا نام اس وقت میرے خیال سے ٹرنڈنگ میں جا رہا ہے اس کی وجہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ محسن بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا شور مشا ہوا ہے آج کل مارکیٹ کے اندر بلو ورڈ سٹی کے لئے پسلے ایک ہفتے سے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا خاص طور پر کلائنٹس نے ان کا بھی قصور نہیں ہے اور سی سرمایہ کاروں نے اپنی سرمایہ کاری یہاں پر لگائی ہوئی ہے بہت زیادہ تو وہ کیا بلو ورڈ سٹی کے لئے کیا ہمارے لئے بہت کالز لوگ پریشان آپ بھی بتا رہے تھے کہ بہت کالز آ رہی ہیں زبیر بھائی وہ بتا نہیں کرنر جن مووی ہے مجھے مووی کا نام نہیں بتا پر وہ ایک ڈیلوگ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں سنوڈیٹا یہ دیکھیں یہ اس طرح کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس طرح کے اشیوز یہ سب سوسائٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں آل مو سب کے ساتھ جب وہ اپنے کسی بھی فیس پر آتی ہیں یا وہ کسی ڈیولپمنٹ کے فیس پر آتی ہیں بلو ورڈ سٹی ابھی آپ کیمرے میں میرے پیچے دیکھ رہے ہوں گے ڈیولپمنٹ سٹیٹس اور سمیسکوٹ بھر جو لرب ادھر سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ پیچھے صرف مشینری دیکھیں مشینری دیکھیں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے موقع پر آ کے اب وہ ہر طرف مشینری کو کڈیٹ کالیج بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بھی آپ نے دیکھا تو یہ سارا ڈیولپمنٹ سٹیٹس ہے جی کام چل رہا اور بہت اچھا کام چل رہا آپ ادھر آئے ہیں چیک ہے نہ بلو ورڈ سٹی آپ کے ریلیٹیف کی ہے نہ میرے ریلیٹیف کی ہے ہم نے حقیقت کے اوپر بات کرنی ہے ہمارے کلائنٹس کے اس کے اوپر پیسے لگے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے تو اس میں ہم ادھر آتے ہیں دکھاتے ہیں موقع کے اوپر کیا چیز ہو رہی ہے اصل میں ایک تو دو مثال نے یہ کیا ہے کہ بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا چیک ہے اور دوسری اس کے علاوہ اگر بات کرتا ہے چلوں تو جتنے مو اتنی باتیں آپ ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں کچھ خلاف بناتے ہیں کچھ ساتھ بناتے ہیں ہمارا بلکل بھی ایسا نہیں ہے اگر ہم جن پروجیکس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا پورا ٹرسٹ ہے اس پروجیکس کے اوپر ان ڈیویلپرز کے اوپر اور ہمارے کلائنٹس کے اوپر جنہوں نے ہمارے تھرو یا ہماری زبان کے اوپر ہمارے ساتھ انویسٹ کیا یہ سی طرح ہم یہ دیکھیں مشینری تھوڑی سی اب دیکھیں تو باقی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی جدہ اس وقت ہم کھڑے ہیں ہمارے ادھر سائیڈوں پہ ہر جگہ آپ کو مشینی نظر آ رہی ہوگی اور میرے ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو کافی چیزیں ڈیویلپ ہوئی نظر آئیں گی یہ وہی ایوی نوی جس میں آپ ہرس میسکورٹ بھی دیکھ رہے ہیں وانسٹاپ کمرشل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا برج العرب بھی آپ کے سامنے ہیں یہ برج العرب کی بہت بڑی بلڈنگ ہے اس میں اچھا خاصا صحیح استعمال ہوا یہ زمین سے یہ چیزیں دیکھنے کا مقصد ہے مطلب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ پارٹی تگڑی ہے ٹھیک ہے آپ نے باتیں کی بڑی اچھی باتیں کی صرف میرے کلائنٹ کے لیے ایک چیز مجھے بتا دیں کہ کیا یہ ڈیلیور ہوگا کہ نہیں ہوگا زبیر بھی دیکھیں کیوں نہیں ہوگا اب سب سے بڑی بات ہے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں یا ان کے خیر میں بھی بات نہیں کروں گا اسی کی بات کرتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی باگے کی ابھی دوسرا بھی اب میں آپ چھوڑیں اب میں سوال کرتا ہوں اب میں یہ سوال کرتا ہوں چلیں آپ سے نہیں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ شوئے بختر کو آپ نے دیکھا آپ نے شاید افریدی کو دیکھا اس پروجیکٹ کے ساتھ نمان اجاز صاحب کو دیکھا ابھی آپ کو پتا تھا جو سر ان کا نام بھول گیا ہوں انڈریو جیمز آئے تھے جو پوری دنیا کے ورلڈ کلاس سٹیڈیم بناتے ہیں پوری دنیا میں سرویسز دے چکے ہیں ورلڈ کلاس کیا وہ فوٹبال کی ہیں کیا وہ ہاکی کی ہیں کیا وہ کرکٹ کی ہیں انٹرنیشنل سٹیڈیمز بناتے ہیں ریس انڈلی سر نظیر صاحب نے ان کو بلایا ہوا تھا کہ اتنے بڑے لیول پر لوگ آکے جو چائنے کی کمپنیز یہاں پر آکے کام کر رہی ہیں جسنا وارٹر تین پارک دبائی کی کمپنی گونگزو ہائی زون بنا رہی ہے جس نے سوری چائنے کی کمپنی گونگزو ہائی زون بنا رہی ہے جس نے دبائی اٹلینٹس میں بھی سرویسز دی ہیں تو کیا اتنے بڑے پروجیکس جو ہیں یا ان کی جو منیجمنٹ ہے وہ یہاں پر آکے یا جو ہمارے برینڈ امیسیڈرز میں نے آپ کو بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے سبیر بھئی آپ لوگ کمپنیز میں بتائیں یا پھر کیا آپ کو لگتا ہے سبیر بھئی اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ شویب اختر چودریسان نظیر نے نیم اجاز نے ایک کال کی اور وہ ادھر آگئے ان کو ملنے کے لئے ان کا ایک نام ہوتا ہے یہ کبھی بھی ایسے پروجیکس کے ساتھ نہیں ملتے جس سے ان کا نام خراب ہو کیونکہ ایک نامی کی بیس پہ تو سارا ان کا سرکٹ چال رہا ہوتا ہے ایڈز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے پورا ان کا کریئر جو ہوتا ہے اگر ایک دفعہ بدنام ہو تو یہ اتنے بڑے جو سلیبرٹیز ہیں چاہے آپ کے شاہد و فریدی صاحب کا چھوٹا نام نہیں ہے جو ادھر آئے تھے تو اوپیس لوگ کبھی بھی کسی ایسے نام کے ساتھ نہیں جڑے چاہیں گے اپنے نام کو کہ جس کے اوپر ان کو ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فراڈ ہیں یا کوئی سکیم کر جائیں گے لیکن آپ کے بات مزے کی بات بتاتا ہوں دیکھیں پیٹرول مہنگا ہو رہا میٹیریل مہنگا ہو رہا ایسا نہیں ابلی ورلڈ سیٹی کی ریڈ's بھی بہر بھی مہنگی ہو رہے ہیں اب میں آپ کو بتا ہوں جنرل بلوگ نو نوہ دس نوہ یارہ نوہ بارہ نوے تک چلا جو ہمارے کیلائنٹس انویسٹرین اوورسیز بلوگ زبیر بھئی صرف تیرہ لاکھ پندرہ لاکھ والی باتیں ختم ہوگی ہیں اوورسیز بلوگ میں سات مرلا پلوٹ آپ کو انیس لاکھ پچیس ہزار روپے کا ملے گا مجھے ابھی بتائیں ابھی اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ابھی آپ کون کون سے بلوگ میں جو ہیں وہ مجھے ریٹ کے ساتھ آپ نے بتانا ہے ہر بلوگ کا سجیسٹ کر سکتے ہیں اچھا ابھی ہم کھڑے وے بھی جنرل بلوگ پہ ہیں جنرل بلوگ فیس ٹو جو سسائٹی نے لانچ کیا جنرل بلوگ کے اوپر بہت زیادہ کلائنٹس کی انویسٹرز کی گریپ پچھی تھی اور سوسائٹی نے اس کو ڈیلیور بھی کیا ہے انشاءاللہ کیمرمن بھئی کو کہیں گے کہ ایڈیٹنگ میں تھوڑی سی شوٹس فرگرہ ڈال دیں جنرل بلوگ کی پوزیشنیبل پلوٹس کی ہے اب وہاں پہ جو گھر بند ہیں ڈیولپنٹ ہو رہی ہے جنرل بلوگ کی وہ آپ کو ہم کچھ کا ایریل ویو یا کوئی آپ کو شوٹس دکھا دیں گے اب بھی اسی طرح سوسائٹی جنرل بلوگ فیس ٹو لے آئی ہے ایک تو یہ میڈاکرز کے لیے اور ایک اچھے اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس اماؤنٹ کے اندر آپ کی انویسمنٹ ہے جس پہ آپ اچھی ریٹن لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا 2017 میں جن کلائنٹس نے ہم سے لیے تھے آٹھ لاکھ روپے کے پلوٹ نو لاکھ روپے کے پلوٹ آج وہی پوزیشن ملہ پلوٹ وہ مارکیٹ پہ چار سالوں کے گیاہ پہ بیچ رہے ہیں بائیس سے چھبیس لاکھ روپے کا تو یہ ایک اچھا ریٹن نہیں ہے کہ آپ تین چار سالوں میں اگر آپ ایک آٹھ نو لاکھ کی چیز لیتے ہیں اور آج آپ اس کو تین چار سال بعد آج اس کو بائیس سے چھبیس لاکھ دیکھیں تو یہ کافی اچھا میرے خیال سے ایک ریٹن ہے آپ کے انویسمنٹ کا یہ تو ہوگی پانچ ملہ جنرل بلوک کی اور یہ بڑی مناسب قیمت ہے چودہ لاکھ نوے زار کچھ زیادہ نہیں ہے دیکھیں آج کل آگر آپ لوگوں کو دس سے پندرہ زار کی مہانہ قسط کے ساتھ پانچ ملہ کا ایک پلوٹ مل رہا ہے تو ایک بہت بڑی ایک آپ کے لیے اپرچونٹی ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کون کون سے بلوک ہیں کچھ تو میرے خاصے ڈلیور بھی ہو چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں سر جی آپ کو ہالی ووڈ بلوک میں آپ کو بوکنگ نہیں ملے گی ف پہلے تیرہ لکھ پچاس ہزار تھا پھر پندرہ لکھ چالے ہزار تھا اب انیس لکھ پچیس ہزار تو پہلے وہ کلینٹس آئیں گے پروفٹ میں جنہوں نے تیرہ اور پندرہ میں لیا تو اب اس پر انویسمنٹ کرنے کا میرا نکھیال اگر آپ کو اچھا لگتا ہے بہتر لگتا ہے آپ لانگ ٹرم ویڈ کر سکتے ہیں آپ لیں اسی طرح آپ کا ووٹر فرن بلوک ہے اس کے بھی ریڈز ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے بعد جنرل بلوک فیس ٹروپ کی ایک تو لی بیس لاکھ روپے والا ریٹ کوئی مجھے ابھی کوئی بوکنگ کرا کے دکھا ہے نا بیس لاکھ والے ریٹ کوئی میں ایک الحال نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا بیس لاکھ والے ریٹ کوئی نہیں ریٹ سے آگے ہیں تو کوئی میڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی کوئی سر بلکل میڈاکرز کے لیے عوامی بلوک سوسائٹی نے لانچ کیا ساڑے چار مرلا ساڑے چار مرلا کی کٹنگ تقریبا میں آپ کو بتاتا ہوں نو لگ پچھتر ہزار روے کا پلوٹ ہے ج سوسائٹی کے اندر 37500 سے اس کی بوکنگ ہے اور مہینے کے کیس نو ہزار ساتھ سو پچاس اٹھے ہیں یہ ڈیویلپنٹ ابھی آپ کو تھوڑا سی تھوڑا سی تھوڑی سی دیکھے میں پہلا سوال یہ تھا کہ بڑا شور مچا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ اس کے خلاف یہ دیکھیں جی ہم اس وقت کھڑے ہیں جب سے ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں میری روڈ میں میرے خیال سے کوئی ٹرافک نہیں رکی ہوگی جو لوگ کہتے ہیں جی بلو ورڈ کو سیل کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ک یا آفی اکتوبر آج دیڑ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا شہر تھا کچھ بھی نہیں ہےетровیس لی مشکل وقت ہارے ایک پہ آتا ہے میں نے تو فیصل ان فیس ٹو کے بارے میں بھی سنا تھا ہمیں سنا تھا ملٹی گارڈن فیس ٹو کے بارے میں سنا تھا اسی روڈ کے اوپر اسی نام اچھا زبادس پروجیکمت کپٹل سمارٹ سیٹی کے بارے میں میں یہی سنا تھا لیکن وہ سب ڈیلیور ہوئی ہیں چیزیں یہ اداریں جو ہیں ابیس لی انہوں نے اپنی وہ ڈا لیے یہ سارے اپریشنز کرنے ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے لیکن اگر آپ کا تغرا ڈیویلپر ہے تغڑی کمپنی ہے اور تغڑی سوسائیٹی ہے تو آپ کو انشاءاللہ ڈلیور کر کے دیں گے آج ہم نے محسین بھائی کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں ایکسپلین کر دی ہیں آج کے بلو وڈ سیٹی کے حوالے سے تو اگر آپ بھی اس شاندار پروڈجیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اتماد ایٹر نیشنل کے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں ہماری ٹیم چوبیس گھنٹے آپ کی کنسلٹنسی کرنے کو تیار ہے اس چینل کو مزید اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کرنا مات بولیے گا اور ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے گلی ویڈیو میں وہ جھنڈا بھی دیکھ لیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ سبسکرائب کریں گے